اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے نہیں جانتے تھے اور جب یوسف نے ان کے لئے ان کا سامان تیار کروا دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ یعنی غلہ دیتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْرَ لَكُمْ عِنْدِ وَلَا تَقْرَبُونَ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی ماپ یعنی غلہ نہیں اور تم میرے قریب بھی نہ آنا قَالُوا سَنُوا رَاوِدُونَ عَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کے باپ کو اس بارے میں آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے وَقَالَ لَفِتْيَانِ هِجَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا الَا أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پوجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں تو اسے پہچان لے شاید کہ وہ پھر لوٹیں فَلَمَّا رَجَوْا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِيَا مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَأَنَا خَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آگئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ آئندہ ہم سے ماپ غلہ روک لیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ماپ یعنی غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں قَالَهَا الْآَامُنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں ان کے متعلق امانتدار سمجھ لوں جیسے پہلے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تمہیں امانتدار سمجھا تھا پس اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتْهُ مَتَاعَهُ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي حَاذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَضُ أَخْحَانَا وَنَازْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پوجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری پوجی بھی ہمیں واپس دے دی گئی ہے اور ہم پھر جا کر اپنے اہل وعیال کے لئے اناج لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اونٹ کا ماپ یعنی غلہ زیادہ لائیں گے یہ ماپ یعنی غلہ تو بہت آسان ہے انہوں نے یعنی یاقوب علیہ الصلاة والسلام نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہر ہیز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ وعدہ دو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤگے اللہ یہ کہ تم ہی گھیر لیے جاؤ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دیا تو انہوں نے کہا جو قول و قرار کر رہے ہو اس پر اللہ نگہبان ہے اور اس نے کہا اے میرے بیٹو تم مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جب وہ داخل ہو جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ انہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتے تھے مگر وہ صرف یعقوب کے دل میں ایک حاجت یا خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں سکھا دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر ترہمے پارے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ کی گیارہ آیتیں ہیں آیت نمبر اٹھاون سے آیت نمبر اٹھاون سے آیت نمبر اٹھاون سے باسٹھ کے ترمیان دیکھئے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو ہے وہ مصر آئے پہلی مرتبہ آئے وہ لوگ جب آئے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے لیکن وہ لوگ پہچان نہیں سکے آپ غور کیجئے یوسف علیہ السلام نے کتنا سبر کیا ہے بھائیوں کو دیکھا تو مروا سکتے تھے گر یہی بھائی لوگ جنہوں نے کوئے میں ڈال دیا تھا تو یوسف علیہ السلام کا سبر مشہور ہے کس طریقے سے زلاخہ نے بھاکایا لیکن سبر کیا جیل کے اندر گئے سبر کیا تو سبر میں بہت آگے ہیں انبیاء علیہ السلام آگے آگے ہیں تو وہ چاہتے تو مروا سکتے تھے اصل میں یہ مسئلہ ہوا قہد سالی پھیل گئی بارش نہیں ہو رہی ہے تو اب کیا ہوا غلے کے لئے ضرورت پڑ گئی تو اب کنان تک یہ بات پہنچی مصر سے کنان تک کنان میں یہ لوگ رہتے تھے تو وہاں سے وہ بھائی لوگ ان کے پاس آئے ان کو پتا چلا کہ مصر کی جو بادشاہ ہیں وہ غلہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھیں نہیں میں کتنا غلہ پورا پورا دیتا ہوں پتا یہ چلا ناپ تول میں کمی بلکل نہیں کرنی ہے پھر اس کے بعد کہا وانا خیر و منزلین میں بہترین مہمان نواز ہوں اب دیکھیں بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا لیکن اس کے باوجود بھی پورا غلہ بھی دے دیا اور مہمان نوازی بھی کی اور پوچھا بھی انجان من کے کیا تمہارے پاس اور کوئی بھائی ہے کیا ولہا وہ باپ کی طرف سے ایک بھائی ہے نا بنیامین جن کو کہا جاتا ہے بولے ان کو بھی لے کر آنا اور جب لے کر آوگے تو میں ایک غلہ اور دوں گا اگر تم لے کر آوگے تو میں ایک اوٹ پر غلہ اور دوں گا اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک اوٹ پر جتنا لد جائے اتنا لے کے چلے جاؤ دس بھائی لوگ آئے تھے اور دس اوٹ پر لات کے لے گئے تھے تو کہا اگر ان کو بھی لاؤگے تو ایک اوٹ کا اور زیادہ ہو جائے گا اور فائدہ تم کو ہے اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو نہیں لے کر آوگے تو میرے قریب بھی مت آنا پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھ سکے کہ آخر یہ بادشاہ اسے بات کیوں کر رہے ہیں جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو یاقوب علیہ السلام سے کہا آیت 63 اور 64 پر غور کیجئے ابا جان آپ ان کو بھیجئے بھائی کو جو بھائی ہے نا وہاں جو ہم کو ماں پور ملے گا اور ہم لوگ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ ہی بہترین محافظ ہے وہی رحم کرنے والا ہے اس کے بعد کیا ہوا یاقوب علیہ السلام بہت منت سماجت کے بعد تیار ہو گئے بولے اگر تم وعدہ کرتے ہو تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں تیار ہو گئے آیت نمبر 65 اور 66 پر غور کیجئے یاقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹے نظر بد نہ لگ جائے بری نظر نہ لگ جائے اس لئے ذرا خیال لگنا یہ تدبیر کے طور پر تھا تقدیر پر تو بھروسہ ہے تدبیر کے طور پر تھا کہ آپ تم لوگ 11 بھائی جا رہے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو بری نظر لگ جائے گیارہ کے گیارہ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے اس لئے کہا پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا ہوں تقدیر کا جو لکھا وہ ہوگا لیکن تدبیر کے طور پر الگ الگ ایسا کرنا اور تمام حکم اللہ ہی کے لیے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اصل میں گیارہ بچے جو تھے ان کے یوسف علیہ السلام لگا کر بارہ ہو گئے بارہ بیٹے لیکن گیارہ کے گیارہ شکل و صورت میں قد و کامت میں لمبائی میں اوچائی میں ایک ہی طریقے کے تھے اور جب ایک ہی جگہ جائیں گے تو لوگ تعجب سے دیکھیں گے حسد سے بھی دیکھنے لگیں گے اس لئے کہا جاتا ہے صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر فائب سیون فور زیرو العین حق کے نظر لگنا بری نظر لگنا حق ہے اس لئے جب کوئی چیز اچھی لگے تو ہم اور آپ یہ کہیں بارک اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہ عزو رب الفلاق اللہ عزو رب الناس اس کا بھی ورد کرتے رہیں تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگے ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا اللہ تلاولو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کے توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ